بے کی نیوز شیخ اوپراہ سے یہ ہے کہ بہتر افراد نے سیکنڈیر کی طالبہ کو سر بازار تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملزمان طالبہ کے کپڑے پھاڑ کر بازار میں گسیٹتے رہے اور بچانے کی کوشش پر طالبہ کی ماں اور بہن پر بھی تشدد کیا اور پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اسی لیے اہل علاقہ نے احتجاج کیا ہے رانہ عثمان دنیا نیوز کے نمائندے اس وقت میرے ساتھ ہے رانہ عثمان کیوں پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا اتنا ظلم ہوا ہے عثمان پولیس نے تو ہمیشہ یہ روائیتی کرداری ادا کیا ہے یہ واقعہ جو آج پیش ہے یہ شیخ اوپراہ کے محلہ مشرقی پارک میں دوپہر کے وقت پیش ہے سیکنڈیر کی طالبہ چیتارہ اپنی گلی سے گزرے تھی کہ محلہ کے عباس نوجوان علی شاہ نے اس پر فکرے کسے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس پر طالبہ نے نوجوان کے موں پر کھپڑ مار دیا اس سے مجھتے ہو لوکر نوجوان نے طالبہ کو مار رہا شروع کر دیا اور قریب کھڑے اپنے ساتھیوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیا انہوں نے اس کا نکال پر طالبہ پر شدد شروع کر دیا اور اس کے کھپڑے پارکہ اسامہ اس کو بلکل برہنہ کر دیا اور بزار میں گسیرتے رہے طالبہ منت سماجہ تترلے کر کے اپنے گھر پہنچ گئی تو اس کے تقریباً ایک گھنٹہ بال یہ مسلح نوجوان جن کی تعداد تس سے زائد بتائی جاتی ہے طالبہ کے گھر پہنچ کے اور وہاں سے اسے اغوا کرنے کی کوشش کی مگر اس کی چوتی بہن آٹھویں جماعت کی طالبہ ہے نوشین اپنی ماں کے امرائے سے بچانے ہیں تو ملزمان نے انہیں ہمیں برنا کر کے تشدد کرنا شروع کر دیا اور انہیں باہر بزار میں گسیرتے رہے اصلاح کے بٹ مارکر آٹھویں جماعت کی طالبہ نوشین کے سینے کی پسلیت روڑھا لیا اور اس کا سر بھی پھاڑ دیا پھر علاقہ کے چند نوجوان سامنے آئے اور انہوں نے ملزمان سے بچیوں کو چھڑوایا اور انہیں دیت کی اسطال میں داخل کروا دیا پولیس کو سٹی بیٹ دیا پولیس اسی واقعے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں عفضل محمود بٹ سے جو کہ ڈی پیو ہیں شیخ پورا کے ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں عفضل محمود بٹ صاحب واقعہ ہم نے بیان کر دیا لوگوں کو دکھا دیا ہے کیوں نہیں پولیس نے ابھی تک خنمہ درج کیا ایف آئی آر تو ہر کسی کا حق ہے اسی نے بالکل وقوع ہوا ہے اور یہ دو پارٹیاں کا اپس میں جگڑا ہوا تھا جس میں دو خواتین ستارہ اور نوشین یہ دونوں دخلی ہوئی ہیں ان کا میڈیکل وہاں سے کروا لیا گیا ہے خالد ایہ سے انتظار کیا ڈاکٹ ایشو کیا ان کا میڈیکل ہوا ایف آئی آر ابھی کٹی جا رہی ہے ملزموں کو اس کے بعد گرفتار کیا جائے گا جی ظاہر ہے جب ایف آئی آر ہو جائے گی تو اس کے بعد جہاں وہ ملزمان گرفتار ہوں گے چلیں دیکھتے ہیں ہم بھی اس پر نظر رکھیں گے امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا عفضل محمود بٹ ڈی پیو شیخ اپرا بہت بہت شکریہ آپ کا دوستہ شریف کے افسوسناک واقع کی بات کرتے ہیں